موسیقی اور کیا ہماری زندگی کے اندر کرتا ہے اس کے لئے دیکھیں گے یہ سایہ 61 باب اور اس کی فرس ورس پر ہم گوھر کریں گے خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ حلیموں کو خوش خبری سناؤں حلیموں کو خوش خبری سناؤں اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں شکستہ دلوں کو تسلی دوں قیدیوں کے لئے رہائی قیدیوں کے لئے رہائی اور اسیروں کے لئے ازادی کا اعلان کرو آج ہم اس ورس کے ایک حصے پر غور کریں گے کہ جب خدا کا روح آپ کی زندگی پر آئے گا تو پھر آپ خوش خبری سنائیں گے جب مسیح خداوند پر روحل کس آ کر ٹھہر گیا مسیح نے فس پیغام دیا خوش خبری کا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے جب روحل کس آئے گا اس کا نشان تو بیغانہ زبانے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روحل کس جب آپ کی زندگی میں آئے گا وہ آپ کو خوش خبری کے لئے بیدار کرے گا یہی رسول جو ڈر کے مارے بھاگے تھے یسو کا ساتھ چھوڑ گئے تھے پترس نے تین بار انکار کیا جب ایدے پینتی کوس کے روز روحل کس ان کی زندگیوں پر نازل ہوا وہی انکار کرنے والے یسو کی گواہی دینے لگے وہی خوش خبری سنانے لگے پترس شہر شہر گاؤں گاؤں پھرتا رہا اور مسیح خداون کی گواہی دیتا رہا جب روحل کس آپ کے جیون میں آئے گا تو آپ خوش خبری کا پیغام دیں گے آپ کے پاس خوشی کی خبر ہوگی جن کے اندر روحل کس نہیں ہے ان کے پاس خوشی کی خبر بھی نہیں ہے آج دنیا کے اندر اور دنیا کے اوپر جتنے بھی مابود ہیں اور جتنے بھی ان کے ماننے والے ہیں ان کے پاس روحل کس نہیں اس لیے ان کے پاس خوش شبری بھی نہیں ہے غیر اقوام کے پاس خوش شبری نہیں ہے لیکن جو خدا کے لوگ ہیں جن کو خدا نے چنا اور الگ کیا ہے جن پر روحل کس آکر ٹھہر گیا ہے ان کے پاس خوشی کی خبر ہے اور جہاں جہاں وہ خوش شبری سناتے ہیں کوڑی پاک ساف ہوتے ہیں لنگڑے چلتے اندے دیکھتے گنگے بولتے ہیں اور گناہگار اپنے گناہوں سے نجات پاتے ہیں یہ ہے خوشی کی خبر میرے عزیزو پلوس کو خوشی کی خبر مل گئی جب وہ ساؤل تھا اس کے پاس خوشی کی خبر نہیں تھی بلکہ کلیسیوں کو مارنا گسیٹنا یہ اس کے پاس پیغام تھا لیکن جب اس نے یس سمسی پر ایمان لے کر آیا تو وہی پلوس جو بری خبریں لے کر آتا تھا وہی پلوس جو ہے پہلے کرنٹیوں پندر میں باب کے اندر کہتا ہے میں سب سے پہلے تمہیں وہی خوش خبری دیے دیتا ہوں ہمارے گناہوں کے لیے سلیپ پر چڑ گیا مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا آج لوگ غیر زبانے تو بولتے ہیں لیکن خوشی کی خبر پاس نہیں ہے ہر وقت بری خبریں آپ ان سے سنیں گے پریشانی کے عالم کے اندر وہ آپ کو باتیں بتائیں گے لیکن وہ لوگ جو پاکروس سے بھرے ہوئے ہیں ان کے پاس خوشی کی خبر ہوگی غریبی میں ان کے پاس خوشی کی خبر ہوگی وہ چار پائی میں بھی لیٹے ہوں گے ان کے پاس خوشی کی خبر ہوگی وہ تندرست ہوں گے تو بھی خوشی کی خبر ہوگی وہ بوکھے ہوں گے تو بھی خوشی کی خبر ہوگی وہ صحت ماند ہوں گے تو بھی خوشی کی خبر ہوگی اس لیے پاکروس جب آپ کے جیون میں آتا ہے رحول کس جب آپ کے جیون میں آتا ہے تو آپ خوشی کی خبر سناتے ہیں میرے عزیزو رحول کس کا کام ہے آپ کے وسیلہ سے دوسروں تک خوش خبری پھیلانا یسو مسیح نے کہا خوش خبری پر ایمان لاؤ جو خوش خبری پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے اس لیے میرے عزیزوں روحل کس کا نزول مقدسوں کو خوش خبری کے لیے تیار کرتا ہے اس لیے وہ ہر روز کلیسیا میں لوگ مل رہے تھے سبب کیا تھا عیدے پینتی کو اس کے دن جب روحل کس آیا اس نے ایک سو بیس کی جماعت کو خوش خبری کے لیے پیدار کر دیا ہیلیلویہ اگر آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہے تو پھر آئیے خوش خبری سنائیں قوموں کو امتوں کو قبیلوں کو پوری دنیا میں چاہیں دنیا کی انتہا تک خوش خبری سنائیں کیونکہ کلام کے اندر یہ سمسی نے کہا بھی ایمان کی کتاب کے اندر کہہ لیے کہا ٹھہر جاؤ جب تک تم کو عالمِ بالا سے قوت کا لباس نہیں مل جاتا اور جب لباس مل جائے گا جب روحل کس آئے گا آپ خوش خبری سناؤں گے کہاں تک گواں گے سامریا یہودیا بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے گواں ہوں گے خوش خبری جن کے اندر آئے وہ گھر میں نہیں بیٹھتے وہ دنیا میں جاتے ہیں وہ خوشی کی خبر سناتے ہیں آج تو افسوس کے ساتھ لوگ غیر مسیحوں کے درمیان اپنے آپ کو انٹرڈیوز نہیں کرواتے کم کون ہے سارے ساری عمر وہاں جاپ کرتے رہتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں لوگوں کو تو پتہ نہیں کہ میں مسیح ہوں جی آپ خوشی کی خبر دوسروں کو بتائیں گے میرے اندر مسیح ہے وہی مسیح تیری نجات ہے آئیے اس خوش خبری کو اپنی سانس بنا لیں اس خوش خبری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس لیے میرے عزیز ہو خدا کا پاکرو مقدسوں کو خوش خبری کے لیے بیدار کرتا ہے یہ سمسی پر جب خدا کا رو ٹھہر گیا وہ غریبوں کو خوش خبری سنانے لگے خداوند آپ کو برکت دے بزرگ آسمانی باپ تیرے لوگوں پر آسو برکت چاہتا ہوں جو پاکرو سے بھرے ہیں یہ جائیں اور خوش خبری سنائیں تاکہ لوگ نجات پائیں یہ سنام میں آمین